بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سو روپے جو ہے وہ اس میں شامل ہوگا اور وہ آپ تو عدا کرنا پڑے گا اور بہت سارے دوست یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر ہم یہی ٹکٹس جو ہیں وہ اپنی پاکستان سے باہر جانے اور وہاں سے واپس آنے کے لیے کسی اور ملک سبے بیٹ کر خریدتے ہیں یا یہاں سے اسے کہتے ہیں کہ ہمیں خرید کر دے دیں کسی اور ایرلائن کی خریدتے ہیں تو پھر کیا ہمیں وہ ٹیکس دینا پڑے گا یا پاکستان میں جب ہم اتریں گے تب ہم سے کوئی وہاں پر ٹیکس لے گا کہ کیا صورتحال ہو سکتی ہے میں آپ کو اس چیز سے اگاہ کر دوں کہ چاہے آپ پاکستان سے خرید دیں چاہے آپ پاکستان سے باہر خرید دیں چاہے آپ پی آئی کی خرید دیں یا آپ کسی بھی ایمریٹس یا کسی بھی اور بلو ایئر لائن یا کسی بھی ایئر لائن کی آپ ٹیکٹ خرید دیں پاکستان میں رہ کر یا پاکستان سے باہر آنا آپ کو پاکستان میں ہی ہے آپ کا پاسپورٹ پاکستانی ہے آپ پاکستانی ہیں جب آپ کے پاسپورٹ آ گیا ہے تو آپ پر ٹیکس کا نفاز ہونا ہی ہے آپ چاہے پاکستان سے بائیٹ سے ٹیکٹ خرید دیں یا یہاں سے آپ نے جہاں سے بھی ٹکٹ کھرید نہیں ہے جب بات آتی ہے گرین پاسپورٹ کی آپ کے اوپر جو ہے وہ جو آپ کو ٹکٹ شو ہو رہی ہوگی اب اس میں اور ایڈی بارارہ ہزار پانچ سو رپے جو ہے وہ شامل کر دیا گیا ہے اس لیے آپ چاہے پاکستان کے باہر سے کھریدیں ٹکٹ یا پاکستان کے اندر سے کھریدیں آپ کو وہ ٹیکس دینا پڑے گا یہ ہے پاکستان کا نظام جو کہ باہر میں جانے والے جو کہ ہماری اکانومی کو بہتر کر رہے ہیں ان پر بھی ٹیکس جو ہے وہ لگ آیا جا رہا ہے کیونکہ اگر یہ کمام جو بندے جو جا رہے ہیں ان کے لیے یہ سارے الیڈ کلاس ہیں چاہے وہ میند کش ہے یا کوئی اور بزنس مین ہے سب کے لیے جو ہے وہ آپ ٹیکس لگا دیا گیا ہے بارہ ہزار پانچ سو رپے اکسائز ڈیوٹی کے تحت آپ کو ہر ٹکٹ پر دینا پڑے گا یہ تھی آج کی اہم خبر آج کے لیے اتنے اجازت دیں اللہ حافظ